بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغم کے ٹسٹ کپ کی جاتے ہیں اس سے پہلے جو میں نے دو تین ویڈیوز بنائی تھی ٹیوور کلوسز یعنی ٹی بی کے حوالے سے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اور آپ میرے چینل پہ جا کے بھی ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں تو ٹی بی میں بلغم کے ٹسٹ ہم کپ کرتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے اگر ہم یہ ٹسٹ نہ کرے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے اگر ہم یہ ٹسٹ کرے تو اس کے کیا فائدے ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹی بی کی تش تشخیص ہم عموماً جو ہے وہ بلغم کے ٹسٹ سے کرتے ہیں تو سب سے پہلے تشخیص کے لئے جو پہلے ٹسٹ ہوتا ہے ٹی بی کے لئے ایک ٹسٹ وہ ہو گیا دوسرا ٹسٹ جو ہم بلغم کی کرتے ہیں وہ دو مہینے بعد کرتے ہیں یہ میں گائیڈ لائنز کے حوالے سے بات کرتا ہوں جو نیشنل ٹی بی کے گائیڈ لائنز ہے دوسرا ٹسٹ جو ہم کرتے ہیں وہ دو مہینے بعد کرتے ہیں شروع میں جو ٹسٹ کرتے ہیں وہ جین ایکسپرٹ ہم کرتے ہیں ڈائیگ وہ جین ایکسپرٹ نہیں کرتے اس میں ٹکنیکل ایشوز یہ ہیں کیونکہ جین ایکسپرٹ مرے ہوئے جراسیم کو بھی پک کرتا ہے زندہ اور مردہ دونوں جراسیم کی تشخیص کرتا ہے اب ایک مریض نے دو مہینے کا کوسٹ کر لیا ہے دو مہینے بعد جو ہے اس نے وہ جین ایکسپرٹ ٹیسٹ کر دیا جو شروع میں کیا تھا تو اس وہ بھی پازیٹیو آئے گا تو اس میں بہت ساری کنفیجن ہوتی ہے مریض کو کہ میرے تو جراسیم ابھی بھی ہے حالانکہ ہم سپوٹم اے بی کرتے ہیں اے بی سمیر اس پر فال آف کرتے ہیں اور یہ جین ایکسپرٹ شاید دو سال تک پازیٹیو آ جائے کیونکہ جو مرے ہوئے جراسیم ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر پائے جاتے ہیں وہ اتنے جلدی ختم نہیں ہوتے تو شروع میں آپ نے جین ایکسپرٹ کر دیا دو مہینے بعد آپ نے پھر کیا کیا آپ نے سپوٹم اے بی کر دیا دوسرے مہینے کے انڈ میں سپوٹم اے بی سمیر کر دیا اگر وہ نیگٹیو ہے تو پھر ہم بڑی گولی کو چھوٹی گولی میں تبدیل کرتے ہیں جو بڑی گولی ہے اچار زیٹیو ہو کر تبدیل کرتے ہیں ہم چھوٹی گولی میں اچار میں اور پھر چار مہینے جو ہے وہ کانٹینیو رہتی ہے لیکن دوسرے تیسرا ٹیسٹ ہم کپ کرتے ہیں تیسرا ٹیسٹ ہم کرتے ہیں پانچوے مہینے کے انڈ میں پانچوے مہینے کے انڈ میں اگین ہم سپوٹم اے بی سمیر کرتے ہیں جن ایکسپرٹ نہیں کرتے اور لاسٹ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں چھ مہینے کے انڈ میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے ابیس میر سب سے پہلے تو شعور یہ ہے کہ جن ایکسپرٹ کپ کرنا ہے اور ابیس میر کپ کرنا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ کپ کپ کرنا ہے تو دوسرے مہینے کے انڈ میں پانچوے مہینے کے انڈ میں اور چھ مہینے کا کورس پورے کرنے کے انڈ میں بلکل تو چھ مہینے کا کورس پورے کرنے کے بعد جو ہے وہ کرتے ہیں تو یہ جو ہے ٹیسٹنگ ہو گئی اب اس میں مسئلہ کیا آتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس جو اوپیڈی میں آتا ہے تو وہ ویلنگ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب بس ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ دوائی تبدیل کر لیں اب اس کا کیا نقصان ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ نے دوسرے مہینے کے انڈ میں ٹیسٹ نہیں کیا اور آپ نے گولی تبدیل کر دی تو آپ نے مریض کا بیڑا غر کر دیا کیونکہ اسے مسئلہ یہ ہو سکتا ہے شاید مریض کے جراسیم جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں شاید وہ جراسیم ابھی موجود ہے جو خطرناک قسم کہتے ہیں جس کے لیے بڑی گولی چاہیے تھے اور آپ نے اب چھوٹی گولی میں چینج کیا تو اس کا نقصان یہ ہو کہ ایک تو اس مریض کے لیے جان لیوا ہے کیونکہ جراسیم ابھی تک ختم نہیں ہوئے تھے اور یہ جراسیم جو ہے وہ ریزیسٹنٹ بن جائیں گے اور دوسرا جو خطرناک بات ہے دوسرے مریض کے لیے خطرناک ہے بلڈ پریشر ہے گردے کے مسائل ہے جو سٹی رائٹس پہ ہیں جن کا قوت مدافعات کمزور ہے ان کے لیے بہت خطرناک ہے تو یہ ٹسٹ بہت ضروری ہے یہ ٹسٹ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس ٹسٹ میں کرنے میں کوئی پیسے بھی نہیں لگتے یہ کسی بھی ٹی بی سنٹر سے آرام سے ہو جاتا ہے اور مفت ہوتا ہے تو پانچ مہینے پہ ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے لیبل کرنا ہوتا ہے کہ یہ جراسیم بلکل ختم ہوئی یا ابھی بھی موجود ہے اگر وہ پاسٹ جو آتا ہے تو اس کو ہم پھر ٹیٹمنٹ فیلئر کرتے ہیں پھر ہم نے مزید ٹسٹ کرنے ہے اور شروع سے ٹیٹمنٹ سٹارٹ کرنی ہے چٹے مہینے پہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مریض کو ہم لیبل کریں کہ یہ کمپلیٹلی کیور ہو گیا تو اب اس میں ایشوز اور کیا سکتے ہیں اس میں جو سب سے ایمپارٹن ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بعض وقت مریض کا بلغم نہیں آتا دوسری مہینے پہ یا پانچوے مہینے پہ یا چٹے مہینے پہ مریض کا بلغم نہیں آتا تو ایسے کنڈیشن میں ہم کیا کرتے ہیں ایسے کنڈیشن میں ہم مریض کے علامات دیکھتے ہیں کہ گولی سٹارٹ کرنے سے پہلے جو علامات تھے اور ابھی جو علامات تھے وہ ٹیک ہو گئے ہیں یا اسی طرح ہیں یعنی مریض کو پہلے پسینے آتے تھے بلغم میں خون آتا تھا وزن کم ہو رہا تھا بخار ہوتا تھا ہلکہ بخار جو 99 اور 100 جو اس کی تشخیص میں ہم دیکھتے ہیں تو یوجولی جو بخار ہوتا ہے وہ کم پیمانے والا بخار ہوتا ہے 99 اور 101 جو ہائی گریڈ فیور ہے جو ہائی پیمانے والا بخار ہے یوجولی وہ ٹی بی میں نہیں ہوتا لیکن وہ بھی ٹونٹی تو ٹونٹی فائی پرسنٹ کیسز میں پاسیبل ہیں یعنی ون فورت پیشن میں وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن تری فورت میں جو بخار ہے وہ کم نویت والا بخار ہوگا زیادہ نویت والا نہیں ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بخار ٹیک ہو گیا بلغم ٹیک ہو گیا بلغم میں جو خون آ رہا تھا وہ ٹیک ہو گیا وزن جو ہے بہت ضروری ہے وزن ہر مہینے یا ہر دوسرے مہینے وزن ضرور کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا وزن بڑھ رہا ہے یا اسی طرح ہے تو ہم ان پیرامیٹرز کو دیکھتے ہیں کلینیکل دوسرے ہم ریڈیولوجیکل پیرامیٹرز کو دیکھتے ہیں یہ میں ان مریضوں کی بات کر رہا ہوں جن میں بلغم پیدا نہیں ہوتا تو پھر ہم ایک سری دیکھتے ہیں کہ ایک سری پہ جو پہلے والا ایک سری تھا اسی ایک سری کے ساتھ ہم یہ کمپیر کرتے ہیں یہاں پہ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو بھی مریض ہمارے پاس آتے ہیں وہ اپنا پرانا ریکارڈ پرانے ایک سری پرانے سیوٹی سکین اپنے گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں ہمارے پاس تو پھر ہمیں کچھ پتا نہیں چلتا کہ اس مریض کا پہلے کیا چل رہا تھا اور ابھی کیا چل رہا ہے ایک ایک سری اور ایک سٹیتوسکوپ رکھنے سے ڈاکٹر کبھی بھی یہ ڈیاگنوز نہیں کر سکتا کہ اس کو پہلے کیا چل رہا تھا اور ابھی کیا چل رہا ہے تو پرانا ریکارڈ لانا بہت زیادہ ضروری ہے پرانا ایک سری اپنا ٹی بی کا کارڈ یہ اپنے ساتھ لانا بہت ضروری ہے تو ایک سرے ہم دیکھتے ہیں ایک سرے میں پرانا والے ایک سرے ہاتھ کمپیر کرتے ہیں کہ اس میں امپرومنٹ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے اور اس کے بعد اگر امپرومنٹ آئی ہے مریض میں تو ہم پھر چینج کر سکتے ہیں لیکن یہ اس کنڈیشن میں جب بلغم نہ آتا ہو لیکن جب اگر بلغم آ رہا ہے تو ہر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ٹیسٹ کیا جائے کیونکہ مریض کے لیے فائدہ مند ہے کہ جراسیم ختم ہوئے کہ نہیں اگر جراسیم ختم نہیں ہوئے ابھی بھی جراسیم دوسرے مہینے میں آ رہا ہے یا پانچے مہینے میں آ رہا ہے تو پھر ہم ایسی کنڈیشن میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ کہیں سخت جراسیم تو نہیں ہے جو اس کا ہم ام ڈی آر اور ایکس ڈی آر ٹی بھی کہتے ہیں تو اس کے لیے پھر اگین ہم جین ایکسپرٹ کریں گے ڈائیگنوز اس کے لیے نہیں لیکن ریزیسٹنس دیکھنے کے لیے پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مریض نے دوائیاں لی ہیں یا نہیں لی ہیں اگر لی ہیں تو دوائیاں مریض نے کس طرح لی ہیں پراپر ٹائم پہ لی ہیں پراپر ڈوسیج کے ساتھ لی ہیں کوئی سائیڈ ایفکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی بلغم کے ٹیسٹ کب کرنے ہیں کیوں کرنے ہیں اگر بلغم نہ آتا ہوں تو کیا کرنا ہے بہت شکریہ میرے چینل چلو سبسکرائب کریں بل کا آئیکن دبانا نہ بولیے گا